سید عامل القادری کا یہ بیان آپ لوگ جرور سے جرور سنیں سید عامل القادری درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم اہد کریں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں اہد وفا کرتے ہیں اور جو اہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ ہم خود گناہ کریں گے نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویاون الاسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اللہ اکبر اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروغ تکی جا رہی ہے منصوبہ بندری کے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے میں والدین سے کہوں گا بالخصوص کولیجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پرلک کر کے ترقی کر سکتا ہے بلندی پر جا سکتا ہے اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر عوج سریعہ تک جہو لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے ملک کی دہشتگرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں خاص طور پر میرے جو نوجوان ہم یونیورسٹی اور کالیج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالیج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا یہ علوم چلانے والے بیک ورڈ ہیں یہ اللہ اکبر گھرے لو کام کاش کرنے والے ماس اللہ ظلیل اور عصوہ لوگ ہیں اور وہ اپنی آنکھ کو بہت ہائے کالیٹی کے لوگ سمجھتے ہیں یاد رکھنا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بری فضیلت ہے جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایک جو اللہ دین آمنوں کا خطاب عطا فرمایا ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں یہ روشن خیالی نہیں یہ فکر کی تاریخی ہے یہ فکر کا بوداپن ہے مشرق مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرق جوانوں سے دوستیاں جھوڑتے ہیں ان کی طرح کھائیں گے ان کی طرح رہیں گے محلے میں آدھی آدھی چڑی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اوہ بدبختو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو کافروں کو دوست مت بناو جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو گم ہوگا اور جب تمہیں گم ہوگا اسے خوشی ہوگی کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَنْ تَرْدَا محبت سے منع فرمایا ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لئے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا ان کو دوست مت بناو دوستوں کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے جس سے پیار کیا جائے اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو مشرقین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا آپ کو پتا ہے دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکیاں بندوائی جاتی ہے یہ کفر ہے اس لئے کہ یہ شعار کفر ہے اس لئے فقہاں نے فرمایا کفر ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرقین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے امام علیہ السنت علیہ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرقین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں ان کی مشابیت اختیار کرنے کے لئے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے ایمان اور کفر میں اتنا اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے جیسے آتے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے مشرقین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابیت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے یہ جو پٹھا کے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی ملاد کے موقع پر پٹھا کے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا وہ تھرٹی فرس نائٹ کو پٹھا کے پھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جو مذہب مصطفیٰ جانِ رحمت کی ولادت کی خوشی کے موقع پر حضور کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عید سے بھی بڑا بقرائی سے بھی بڑا لیدت القدر سے بھی بڑا اگر کوئی تہوار ہے تو میلادِ مصطفیٰ ہے کیونکہ یہ میلاد النبی کی شم ہزارہ شبہ قدر سے افضل ہے ایک نہیں ہزارہ شبہ قدر سے افضل ہے اور اس کو صرف سنی علماء نے نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ شبہ میلاد ہزارہ شبہ قدر سے افضل ہے بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شبہ جمع بھی شبہ قدر سے افضل ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ شبہ جمع شبہ قدر سے افضل ہے امام احمد ابن حمبل کے حوالے سے مداری جن نبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ شبہ جمع شبہ کیوں اور میرے امام نے تو لکھنے کا حق ادا کیا فرماتے شب جمعہ شب قدر سے افضل اس لئے ہے کہ شب جمعہ ہی میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ ان کی پیشانی سے نور نکل کر سیدہ آمنا سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں آیا تب علیہ حضرت کا کلم بھی تو کلم ہے علیہ حضرت فرماتے ہیں اس شب جو نعمت مسلمانوں کو ملی اب قیامت تک کی نعمت کب مل سکتی ہے نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا تو نور شکم آمنا میں آیا وہ حرات شب قدر سے افضل ہو گئی اور جس دن وہ نور زمین پہ قدم رنجا ہوا وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر عیدوں کی عید ہو گیا لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر عید ملاد کا ذکر کہا ہے میں نے کہا پر سر ودہا اللہ فرماتا ہے ودہا واللیل ازا سجا اٹھا کر دیکھ تفسیر عزیزی اسماعیل دہلوی کا چچا لکھ رہا ہے جو ہمارا آقا ہے شاہب تلعزیز لکھتے ہیں کیونکہ امام اے الی سنت نے لکھا کہ قرآن کی ایک آیت کی ستر ستر ہزار تفسیر ہے تو ودہا واللیل ازا سجا کا مطلب شاہب تلعزیز یوں کہتے ہیں ودہا کا مطلب یہ ہے حبیب جس صبح کو تو پیدا ہوا ترے ملاد کی صبح کی قسم اور جب تو میراج پر گیا تو ترے جانے کی قسم گویا کہ ودہا واللیل بتا رہی ہے کہ تُو آیا تو اس کی بھی قسم تُو گیا تو اس کی بھی قسم نعرے تکبیر نعرے حسانت مسلکِ عالی حضرت لوگ کہتے ہیں ملاد قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کی قرآن میں اللہ قسم یاد کرے وہ ملاد کا دن ہے عید الفتر کی قسم یاد نہیں کی عید ملاد کی قسم قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے اور اس کی تفسیر عالی حضرت نے یہ نہیں لکھی شاہ عبدالعزیز نے لکھی جس گھر سے وابیت کا چوہاں نکلا اسی گھر سے ایمان کا نور بھی اس طرح پھوٹ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے دھنکے وہ خاندان کے لوگ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عرض یہ کہہ حد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو تھرٹی فرس پہ شراب کیوں ہمارا مذہب ہمیں ملاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی کتنی خوشی کا دن ہے ہمارے ہم خوشی اور گم کا کی ایک حد ہے والحافظون لہ حدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو وابشر المومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کروں شراب سے بچو شراب تباہی کے دھانے پر لے جائے گی اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دھاوت دے کولیج ارج انیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عدی بنا دے نشے کا اور لڑکیاں اپنے دام تذویر میں اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے اسی لئے اسلام نے کہا آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے بس گناہ چھوڑ دے اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لئے نجات کا دن ہوگا اس لئے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رکبت کرتے ہیں ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں محفلوں میں بھی آتے ہیں حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگ کے اشتماع میں آتے ہیں کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اور دکتر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن جوان وہی ہے جو قوم کے لئے کچھ کرتے ہیں ورنہ جو ایاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق نہیں وہ بزدل ہے بزدل نامرد ہیں وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں کہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلزات نہیں بکراؤں یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو ایاشیوں میں ڈوب گئے وہ ہوسنا من لوگ نہیں ہیں وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں جوان کون ہے؟ نہیں تیرہ نشہ من قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چھتانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے جس کو آپ ایگل کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا اتنا باغیرت ہوتا ہے شاہین ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے ایگل ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے کیسے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں خود اپنی دنیا بنائے خود اپنا اشیانہ بنائے خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت دونچہ اڑتا ہے لیکن بہت دونچہ اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے تیسری بات یہ وہ پوری زندگی کبھی گھوصلہ نہیں بناتا بہت بہدوری سے وہ زندگی گزارتا ہے بغیر گھوصلے کو وہ زندگی گزارتا ہے اس کے توقع کا عالم یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھیں نا رات میں دو دو تین تین وجہ تک بیٹھ کر گیبت کے چگلی کے کیرم کے تاش کے پتنوں کے کھیل کود کے ان کو بند کرو ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے اپنے لئے مت جیو اپنی قوم کے لئے جیو جو لوگ قوم کے لئے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھتی ہے صلاح الدین ایوبی کون تھا ایک جوانی تو تھا یہ حضور گوث پاک کے مریدوں میں ہیں گوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لے تاریخ بن زیاد کا نام اس لئے لوگوں کو یاد ہے ورنہ تاریخ کا خاندان کون ہے تاریخ کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستان تاریخ میں موجود ہے لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو تاریخ بن زیاد نے اندلوس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لے رہا